بانند کملیشتر پاٹھی ہے اور آپ بندہ سبوچپریہ چینل دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بڑی ہی خوبصورت اکشرا جی ہیں ایک لمبے وقت کے بعد میرے ساتھ انٹرویو کرنے کا مجھے انہیں موقع ملے اکشرا جی کیسے ہیں آپ باند اچھی ہوں نمستہ آپ کو اور سبی درشکوں کو ملے اکشرا جی آپ تو جان لینے کی تیاری کر رہی ہیں جان لیبو کا ابھی دنے شلال یادو نیروہوا جبلے شٹار کا کہی ہے اکشرا جی آپ نے دنے شلال یادو نیروہوا کے ساتھ اس سے پہلے کون کون سے فلمیں کی ہیں اور کب کی ہیں ان کے ساتھ میں نے فلم کے ایک بیہاری صحبے بھاری وہ تب ہی نئی نئی ہی آئی تھی اندسٹری میں تو اتنا ایج بھی نہیں تھا تو وہ ٹائم کام کرنا اس لائک فن ٹائپ مزاک میں لیتی تھی اس کی پاتھ ہم نے کام کیا ایز ایلیڈ ڈلیئر میں اور اس کی پاتھ کبھی اس طریقے کا موقع نہیں ملا پر ایک لمبے ٹائم بار ایسا آفر آیا اور وہ بھی بہت ہی دیر آیا درست جو کہاوت ہے وہ مجھے نکتا ہے اس پروجیکت کے ساتھ بنتا ہے اچھا اکشنا جی جب ہم بات کرتے ہیں دینیشلا لیادو نیرہوا کی پرفیکشن بہت ان کے کام میں ہوتا ہے سرف پرفیکشن نہیں ہوتا ہے میں کہوں آپ کو تو میرے اندسٹری کے بات ربی جی کے بات کوئی میرا سب سے زیادہ فیوریٹ اکٹر ہے تو وہ دینیشل مجھے لگتا ہے کہ کام کو جتنا پیار یہ کرتے ہیں جس طریقے سے مہنت کرتے ہیں ساتھ پر وہ تیم پیدا دیتا ہے ساتھ بہت سیخنے کو ملتا ہے تو وہ ایک قاندنگ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے ساتھ پر جب ایک پوزیٹیو انسان آپ کو عورا دیتا ہے تو وہ کام کرتے ہوئے بہت سموڑی نکل جاتا ہے ایک دم صحیح کہا آپ نے آپ کا observation اکشرا جی ایک دم صحیح ہے ویسے آپ کی اور آمراپالی جی کی دوستی بھی بڑی مشہور ہے یہ دونوں غوبصورت تھیوریوں نے بہت اچھی دوست ہے جنہیں جی کی جو جوڑی تھی آمراپالی جی کے ساتھ تھی بہت ساری فلمیں کر چکی ہیں اس فلم کو لے کر اس پروجیکٹ کو لے کر کہ آمراپالی جی سے کوئی بات ہوئی انہیں کچھ بتا ہے کہ بھئی آپ فلم کرنے جا رہے ہیں ہمیں ایک ہی انڈسٹری میں ہیں تو جو بھی جو کام کرے گا اس کو ایک دوسرے کو پتا ہی نہیں اور خاص کر کہ she is my friend تو ان کو پتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہماری بات ہوگی اور سیٹ پہ بھی آنا جانا ہوگا یہ اکثر جب ہم لوگ ساتھ میں نہیں بھی کام کرتے ہیں تو میرا بھی ان کے سیٹ پہ آنا جانا ہمیشہ لگا رہتا ہے کبھی اس طریقے کا رہا نہیں ہماری بانڈنگ اتنی اچھی ہے دینیش کے ساتھ تو ہمیشہ سے کبھی اس طریقے کا بیچ میں وہ سوچ آئی گی نہیں وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہ فلم کر رہی ہے وہ بانڈنگ ہے جب انہوں نے یہ سنا ہوگا یہ فلم کرنے جا رہی ہے وہ خود ہی بہت سمیں کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے تو خود ہی دونوں مل کے آفر کرتے ہیں ایسا پروجیکٹ ہے کرو گی کیا سو ان کو بھی اتنی جانکاری ہوتی ہے اور پھر سامنے سے کال آتا ہے کہ سن اکشرا ایسا ایسا ہے ایسا ایسی سٹوری ہے کرے گی کیا تو پھر لگتا ہے کہ ہاں اگر اچھا لگتا ہے تو ہاں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہو جاتا ہے اممو کہتی ہیں اچھا یہ نام فیکس ہے تو آپ لوگوں نے یہ سنا کہ اکشرا جی عامرپالی جی کو کس نام سے بلاتی ہیں عامرپالی جی اکشرا جی کو کس نام سے بلاتی ہیں یہ یہ تھوڑا سا ہمیں پتا چلا اچھا کبھی اور خاص کہ کبھی ہم لوگ بات کیے رہے ہیں سننا کے علاوہ مجھے کچھ بولا ہی نہیں ہے اچھا اتنا زیادہ میں بھی نوٹس نہیں کر پائی ہوں گی کیا بولتی ہوں گی اچھا اب بڑا وقت جب ایک پانچ سال کے بعد وقت کسی کے ساتھ آپ فلم کرتے ہو چار سال بات کرتے ہو بہت کچھ بدلا ہو جاتے ہیں ایکٹنگ وائز کام میں پھر باری چیزیں بدل جاتے ہیں آپ میں بھی بدل ہی ہوں گی آپ کو لگتا نہیں کہ نیرہوہ پانچ سالوں میں بدل گئے ہیں بلکل نہیں چیزیں بدل گئی ہوگی کام بدل گیا ہوگا پر انسان نہیں بدل انسان وہ بھی آج بھی وہی ہیں میں بھی وہی ہوں اس حساب سے دیکھا جائے ہماری پاتچیت بھی لگاتار بنی رہی ہے ہماری بانڈنگ بھی ہمیشہ بنی رہی ہے ایسا کچھ نیا نہیں ہوگا ہم لوگ الٹا اور انجوائی کریں گے ٹائم در ٹائم جیسے سمیہ در سمیہ بیٹتا چلا گیا ہے مجھ میں بھی بہت ساری کامیاں جس پہ کام کرتے ہیں یا جس میں کام کیا میں نے یہ پانچ سالوں میں بہت ساری ایکٹنگ میں پروبلم تھی وہ صدارہ کام میں صدارہ کانفیڈنس میں صدارہ آئے دن آدمی سیکھتا ہی ہے اور میں بھی آج بھی سیکھی رہی ہوں اور ہر دن سیکھنا ہے یہ جو پانچ سال بات والا جو کام ہوگا وہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہوگا بہت امیزنگ ہوگا ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں اچھا اکشرا جی آپ حال فلحال کے ٹائم میں میں سمجھ رہا ہوں کہ پچھلے چھ سات مہینے بعد چھ سات مہینے میں آپ بہت زیادہ موسیقی